اسلام علیکم دوستو نائیم ٹیکنیکل ٹی وی ورس ایپ گروپ لیول ایف نومبر دو ہزار بائیس کی ویڈیو نمبر چار جس میں ہم آپ کو سب سے پہلے نمبر کے اوپر یہ بتائیں گے کہ ہائر کا ریفریجریٹر زیادہ تر فرس ٹائم کے کون سی جگہ سے لیک کرتا ہے یعنی کہ اس کا کون سا پوائنٹ جو ہے وہ ویک پوائنٹ ہے دوسرے نمبر کے اوپر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر ایسی کی سیکشن لائن پینچ ہو جائے تو اس کی وجہ سے کیا کیا پرابلم آ سکتی ہے تیسرے نمبر کے اوپر ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ انوارٹر ایسی کا کمپریسر فولڈڈ ہے یا پھر پی سی بی بورڈ کیسے کنفرم کریں تو چیلنجی آغاز کرتے ہیں باقاعدہ طور پر ویڈیو کا اسلام علیکم جناب کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو جی جناب آج کا ہمارا لیکچر ہے یا کوئیسٹن کہہ لیں ٹھیک ہے کوئیسٹن نمبر 11 ہے اور ویسے تو ہم ویڈیو کی شکل میں بھی کئی لیکچر جائے وہ آلرڈی الحمدللہ ڈسکس کر چکے تو آج کا جو لیکچر یا کوئیسٹن کہہ لیں وہ یہ ہے جی کہ ہائر کا ریفریجریٹر بالخصوص جو آج کل کے لیٹسٹ اور نیو موڈلز آ رہے ہیں ان کی سپیشلی طور پر میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ کہ جیسے فرس ٹائم میں وہ کہاں سے لیک ہوتا ہے زیادہ تر موسٹ لی کیسے ہیں ٹھیک ہے جی تو آج کا انشاءاللہ اسی کے اوپر ہم جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے گروپ میں تو درہا آپ کائنڈلی تمام ممبر جو ہے وہ اٹینشن ادھر دیں تو جی گروپ ممران مال نے کہ مجھے ایک کسٹمر بلاتا ہے جی کمپلین کے لیے کہ نہیں بھئی ہمارا جو ہے ریفریجیریٹر جو ہے وہ آکھے چیک کر لے ٹھیک ہے اب میں وہاں پہ جاتا ہوں تو مطلب کتنی دیر کا کام ہوتا ہے ایک فال کی تہہ تک پہنچنا کتنی دیر کا کام ہوتا ہے کیا اس کے لیے کوئی مطلب ہمیں کوئی گھنٹوں چاہیے یا یہ منٹوں کا کام ہے یا کہ سیکنڈز کا کام ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اپنی محنت کی اوپر ہمارے اپنے ایکسپیرینس کی اوپر اور ہماری اپنی مطلب ہے لگن کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ ہم لوگ کام کو بوئی سمجھ کے کرتے ہیں یا کہ مطلب کام جو ہے وہ ہمارا عشق اور جنون ہے سمجھ رہے ہیں بات کو تو مقصد یہ جی کہ سمجھ لیں کہ ابھی میں جو ہے ایک کمپلین کو اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں ہائر کے ریفریجیریٹر ہے کولنگ نہیں کر رہا بکول کسٹمر کے کے نیچے پہلے کولنگ جو ہے وہ افیکٹ آیا ہے کچھ دن کے بعد اوپر بھی جو ہے وہ برائے نام سی کولنگ کر رہا ہے تو ابھی میں اس کو کس طریقے سے جا کے چیک کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں السلام علیکم دوستو ہائر کا یہ نیو موڈل کا ریفریجیریٹر ہے کمپلین یہ ہے کہ پہلے نیچے والے پورچن میں کولنگ ختم ہونا اسٹارٹ ہوئی ہے پھر سلولی سلولی اوپر بھی افیکٹ آ گیا تو ہم کس طریقے سے ایک منٹ کے اندر اندر مطلب چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی لیکش کہاں سے سب سے پہلے آپ کی نظر پڑنی چاہ رہی ہے کہ اس کے اوپر گیس کون سی لکھی ہوئی ہے یعنی گیس کون سی چاہ رہی ہے تو یہ ہوتی ہے گیس فلمیبل آتش گیر مطلب آگ پکنے والی گیس ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں کمپریسر کے اوپر بھی سٹکر تو اس کو ذرا کیرفل طریقے سے چارج کرنا ہے یہاں سے دوستو یہ پنچ مطلب جو اس کا یہ کٹا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ پنچ کا اسٹرائل ایس ہے اور رہی بات یہاں سے ڈسچارج کی اور سکشن کی تو یہ دونوں تو اوکے یہاں سے لیک نہیں ہے تو جی دوستو جیسے آپ کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں پچھلی کلپ میں کہ یہ اس کی ڈسچارج لائن اور سکشن لائن تو لیک نہیں ہے اسی طرح یہ انٹرنل کرنسر کا جوائنٹ بھی لیک نہیں ہے اور اگر بات کیجئے یہاں سے کیپلری ٹیوب سے تو یہاں سے بھی لیک نہیں ہے اور ڈرائر کے اوپر والے جوائنٹ سے بھی تو یہاں سے بھی لیک نہیں ہے اب اس کو ذرا سامنے کر لیتے ہیں یہ جس کا یہ اوپر یہ پائپ لگا ہوتا ہے ڈرائر کے اوپر دوستو تو یہ یہاں سے لیک ہے یہ بھی آپ کو واضح طور پر میری فنگر کی اوپر آئل نظر آ رہا ہوگا جو کہ لیکش کی انڈکیشن ہے یعنی علامت ہے اس چیز کی کہ یہاں سے یہ لیک ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو واضح طور پر دکھائی دے گیا کہ ہم نے ویڈن ون منٹ اس کی لیک کی جو ہے وہ ٹریس کر لی ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی آپ کو ایک اور ریفریجیلیٹر کا بھی دکھاتا ہوں سیم اسی پوائنٹ سے علانکہ وہ اس کا لیفٹ سائیڈ پر ڈرائر تھا یہ رائٹ سائیڈ پر ہے وہ آر سکس انڈرٹ تھا یہ ون تری فور ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے اوپر مطلب سرف والا پانی ڈالا ہے تو یہ لیکج واضح طور پر ببلز آپ کو پھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو جنہی جس کبھی یہاں پہ پائپ کا جوائنٹ لگا ہوگا اور ڈرائر کو پر یہی سے لیک ہوگا تو جی پیارے دوستو جیسے آپ کو یہ وری پکچر دکھائی دے رہی ہے اس کمپلین کو اٹینڈ کرنے کیوں یہ بھی نیو موڈل کا ریفریجریٹر تھا آج کل جو خوبصورت سے آ رہے ہیں گلاس جور والے یہ بھی اسی جگہ سے لیک تھا اس کے بعد جب میں ایک اور جگہ پہ کیا کمپلین اٹینڈ کرنے وہ بھی یہی ہائر کا ریفریجریٹر تھا نیو موڈل سا گلاس دور تھا وہ بھی سیم اسی جگہ سے لیک تھا اب اگلا میسیج سنیں جو آپ کو انشاءاللہ کونفیڈنس پیدا کرے گا پرسنل جو ہے میرے ساتھ جو گزری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ موسٹ امپورٹن میسیج ہے اس کو سنیے گا اس کے علاوہ دوستو مادرہ چاہتا ہوں کہ آج جمعے کے بعد بچے وغیرہ گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں روڈ کے اوپر تو ان کی وجہ سے شاید تھوڑا آپ کو ڈسٹرپ بھی ہو رہے ہوں گے تو اس کے لیے میں مادرہ چاہتا ہوں لڑکے ہیں کھیل رہے ہیں ظاہر بات ہے ان کے بھی یہی کھیلنے کے دن میں بھی بچے ہیں اچھا جی تو مقصد یہ ہے کہ پہلی کمپلین اٹینڈ کی اس کے اندر جو ہے وہ مجھے آئل دیکھ گیا پتا چل گیا لیکی یہی سے دوسری کمپلین پہ گیا آئل نہیں نظر آیا لیکن چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہی سے اس کا ویک پوائنٹ ہے پلس لیک پوائنٹ بھی ہے یعنی یہی والا اس کا ویک پوائنٹ بھی ہے اور یہی سے یہ لیک بھی ہوتا ہے تو میں نے کیا کیا وہاں پہ صرف والا پانی ڈالا ٹھیک ہے لیکیج مل گئی لیکن دوستو ایک اور جگہ پہ ہمارا یہ اتفاق ہوا کہ مطلب ہمارے ایک کاریگر ہیں وہ گئے کسی گھر میں ریفریجیریٹر چیک کرنے کچھ دن پہلے کی بات ہے اور وہاں پہ ان کو یہ نہیں کہنا نیچے بھی کولنگ نہیں تھی اور اوپر بھی مطلب کولنگ جو ہے وہ آدھے حصے ماری تھی تو ان کو لگا کہ گیس لیک ہے اب انہوں نے کیا کیا ان کو بولا بھائی یہ ریفریجیریٹر جو ہے وہ لے کر جانا پڑے گا لے کر جانا پڑے گا ہم اس کو نا مطلب ریفریجیریٹر کے کنننسر میں اور چیمر میں الگ الگ پریشر ڈالیں گے پھر دیکھیں گے کہ کہاں سے لیک ہے پھر آپ کو بتائیں گے اب کسٹمر جو ہے وہ مطلب ہیڈیٹیشن کا شکار ہو گیا کسٹمر پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ تو مطلب لے کر جائیں گے اب رینٹ بھی لیں گے واپسی کا بھی رینٹ لیں گے یعنی کہ پانئی سات سو روپے تو ایک سائٹ کا قرائے لگ جاتا ہے پانئی سات سو واپسی کا لگ جاتا ہے تو مطلب 1500 روپے تو اب ہم سے رینٹ ہی لیں گے ٹھیک ہے جی اب چونکہ ہمارے ٹیکنیشن بھائی کو یہ نہیں کہنا لیکیج سامنے نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آئل آنا ضروری ہے مطلب لیکیج والے پوائنٹ پہ ہر صورت آئل آنا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن دوستو نہیں اگر آپ بھی یہی مطلب اسی فلاصفی پہ چل رہے ہیں تو آپ غلط ہیں یہاں بھی ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو آپ کا نیا ریفریجیریٹر ہوتا ہے وہ بلکل فریش ہوتا ہے نیٹ کلین ہوتا اس کا انٹرنل سسٹم بلکل ایسے ہی جیسے ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے بلکل الحمدللہ اس کی ہر چیز اس کی آنکھیں صاف ستری ہوتی ہیں اس کی مطلب ہر چیز کلیر ہوتی ہے بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ماحول اس کو خوراکیں اس کو مطلب نہ اس کا ہولیاں بگاڑ دیتی ہیں بیچارے کا سیم اسی طرح آپ کا ایک ریفریجیریٹر جو مطلب نیو ہوتا ہے سال دو سال چلا ہوا تو وہ بلکل فریش ہوتا ہے اس کے سسٹم کے اندر آئل نہیں چلا ہوا ہوتا یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو اتنی جلدی جلدی برف بھی بنا کر دیتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ سلولی سلولی چوکنگ پر چلا جاتا ہے اس کی کیبلری بھی مدید کا نیجسٹرڈ ہو جاتی ہے سسٹم میں آئل چاڑ جاتا ہے یہ ساری وجوات ہوتی تو بیرال جی نیا فرشتہ وہ ٹھیک ہے تو انہوں نے بول دیا کہ بھائی یہ لے کر جانا پڑے گا اب خیر وہ کدی اور کم پلین پر چلے گئے اور میری ڈیوٹی لگا دی کہ نہیں بھائی آپ جائیں اور مطلب وہ ریفریجیریٹر جو ہے وہ مطلب وہاں پہ جا اس کو ڈیل کر لیں اور ساتھ ہی بول لیتے کہ یار وہ مطلب نا کسٹمر بڑا ہیڈیٹیشن کا شکار ہو رہا تھا تو دیکھ لینا بیرال جی میں اپنا سارا مطلب سامان وغیرہ لے کر گیا جو ہوم سرویس کوتا ہے اب جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے کیا کیا میں نے کس طریقے سے یعنی اس ریفریجیریٹر کو لائے بغیر وہیں بھی فکس کر دیا کسٹمر بھی خوش ہو گیا اور ہمارا کام بھی ہو گیا تو جی دوستو جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے بھی وہی چیک کیا لیکی چیک کی آئل وغیرہ کہیں سے نہیں تھا پھر مجھے یہی ڈاؤٹ ہوا کہ یہاں سے لیک ہوگا جیسے آپ کو اوپر دو کمپلینوں میں بتا چکا ہوں رائر والے جو ساتھ ٹیوب لگی ہوئی ہے وہاں پہ میں نے سرف والا پانی ڈالا مطلب لازمی نہیں ہر جگہ پہ آئل آئے تو آئل تو نہیں تھا جب میں نے سرف والا پانی ڈالا تو پھر بھی لیکی شوہ نہیں ہوئی تو یہی وجہ تھی کہ ہمارے اس ٹیکنیشن بھائی کو سمجھ نہیں لگی لیکن کیا ہے دوستو کہ مقصد یہ اللہ پاک بڑے بول سے بچائے ہم لوگوں نے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ یہی چیزیں شیئر کرتے رہنی ہیں سمجھ رہے ہیں نا بات کو تو مقصد یہ ہے کہ میں نے چونکہ اس چیز کو اچھے طریقے سے نوٹس میں میرے ہے لہٰذا میں نے کیا کیا میں نے اس کو چارجنگ وال تو لگا نہیں تھا گیس چارجنگ کیلئے بھی تو میں نے اس کو چارجنگ وال لگایا مطلب اس کو میں نے چیمبر کو کرننسر کو الگر پریشر ڈالنے کی نوبت ہی نہیں محسوس کی کیونکہ چم چم کرتا ہوا ریفریجیریٹر تھا بہترین مطلب لشکاریں مار رہا تھا تو اس کو ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر کیا ہوتا کہ وہیں پہم پریشر ڈال دیتے دو تین گھنٹے بیٹھے رہتے ٹھیک ہے نا وہ کانی لمبی ہو جاتی تو میں نے کیا کیا چارجنگ وال لگایا جہاں سے گیس چارج کرنی ہے یعنی سکچن والی سائٹ سے اور میں نے اس کے اندر جو ہے نا سو پی ایس آئی کا پریشر ڈالا ہنڈرڈ پی ایس آئی کا پریشر ڈالا اب جب میں نے اسی مطلب یہ ڈرائئر والی ٹیوب کی اوپر جو یہ پائر ساتھ اٹیچ ہوا ہے جب یہاں پہ میں نے سرفالا پانی ڈالا تو جناب علی بہترین طریقے سے وہاں سے لیکش ہو ہونے لگ گی اب وجہ صرف یہ تھی جو پہلے والے ٹیکنیشن کو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے دیکھا آئل تھا نہیں جو کہ لیکش کی علامت ہوتی ہے آئل نہیں تھا تو اگلا سٹیپ یہی تھا کہ انہوں نے سرفالا پانی ڈالا اسی گیس کے پریشر کی موجودگی پہ اب وہ کیسے لیکش ہو ہوتی گیس اندر برائے نام تھی تو مطلب ببل بھی تب پھوٹیں گے جب اندر کوئی پریشر ہوگا تو جب میں نے ہنڈر پی ایس آئی کا پریشر فل کیا تو وہاں سے لیکش مطلب ڈائیگنوز ہوگی اب میں نے کیا کیا وہاں سے جناب علی اس کی ریک مالنگ کی پریشر سارا نکال دیا اس کے بعد اوپر دوبارہ بریزنگ کی اور ویکیم کر کے گیس چیار کر دی کسٹمر بھی خوش ہو گیا اس کے ہزار پندنہ سو روپے رینڈ بھی بچ گیا اس کا ٹائم بھی بچ گیا کہ یار یہ جو پانچھے گھنٹے لگ جانے تھے وہ بھی جان چھوٹ گی تو اگلا خوشی خوشی اس نے مطلب ہمارا شکریہ بھی ادا کیا اور جناب علی ہمیں ہمارے چارجز بھی دے دیئے تو جی دوستو یہاں پہ آخر میں لیکچر کے آخر میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھوں گا کام کرنا فنکاری نہیں ہے کام کرنا فنکاری نہیں ہے اس سے زیادہ کہیں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کام کو سمجھ کر کرنا سمجھ رہے ہیں بات کو مثال کے طور پر مجھے کوئی کمپلین پر بلاتا ہے اور مجھے وہاں پہ اس کی لیکچی نہیں سمجھ لگتی ہے ٹھیک ہے مجھے لیکچی سمجھ نہیں لگتی ہے میں وہاں پہ لیکچی ڈھونے میں تین گھنٹے لگا دیتا ہوں گیس چارج کرنے میں دو گھنٹے لگاتا ہوں اگلا کیا اتنا فارغ ہے کہ وہ آدھا دن میرے ساتھ بیٹھا رہے گا اس کی اگینسٹ آپ میں سے کسی کو بلاتا ہے جو زیادہ ایکسپارٹ ہے مجھ سے زیادہ اب وہاں پہ وہ جاتا ہے وہ مطلب اس کو لیکچ نظر نہیں بھی آتی آئل نظر نہیں بھی آتا ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ فلاں موڈل یہاں سے لیک ہوتا ہے وہ جناب اس کی مطلب اسی رگ کے اوپر ہاتھ رکھے گا ٹھیک ہے اور اس کو فکس کرے گا اور جو ہے نا وہ آدھ ایک پونے گھنٹے میں نپٹا دے گا کسٹمر کس کو بلائے گا نیکس ٹائم بتائیں ذرا مجھے بلائے گا یا آپ کو بلائے گا جس نے جلدی کام گیا تو بس یہ چیز ہے دوستو مطلب کام کرنا ہے انسٹنٹلی بھی کرنا ہے اچھا بھی کرنا ہے اگلے کو مطمئن بھی کرنا ہے ایسے ہی دکانداریاں بڑھتی ہیں بھائی میرے ٹھیک ہے نا ورنہ تم لوگ جتنے مرضی ہے کارڈ بانتے پھر ہو اخباروں میں اشتہار لگاؤ کیبلوں پہ چلاو جو مرضی کر لو کام جب آپ کر کے دو گے نا وہ بولے گا یاد رکھ رہا ہے ورنہ کسی کے پیروں کو بھی ہاتھ لگاؤ گے نا اگلا کام نہیں لے گا کام بولتا ہے آپ کا کام یاد رکھی گا اسی کے ساتھ آج کا لیکچر کلوز ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم دوستو اگر اسپلٹ ایسی کی سیکشن لائن جو ہے وہ پنچ ہو جائے یہاں پہ پہلے تو اس لفظ کی اوپر غور کر لیتے ہیں کہ عام طور پر لوگ اس کو کہتے ہیں پنچ ہو جائے جبکہ اصل لفظ ہے پنچ پنچ کا مطلب ہوتا ہے مکہ پنچ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مڑ جانا چب ہو دینا مطلب دب جانا مروڑ دینا ٹھیک ہے تو جب یہ مڑ جاتا ہے دب جاتا ہے ٹیڑا ہو جاتا ہے تو اس کا اصل لفظ جو ہے وہ پنچ ہے تو یہاں پہ پہلے تو اس چیز کی صلاح کر لی جائے بیرل تو جب کسی ایسی کی مطلب سکشن لائن پنچ ہو جائے تو کیا کیا مسئلہ مسائل آ سکتے ہیں کیا کیا فولٹ آ سکتے ہیں کیا کیا نقص آ سکتے ہیں تو یہ چیز آج ہم ڈسکس کریں گے تو جی دوستو اس کی پہلی مطلب جو پرابلم آ سکتی ہے آپ کے ساتھ جب آپ کے سکشن وغیرہ پنچ ہو جائے یعنی کسی بھی ایسی کی لازمی نہیں کہ سکشن ہو ٹھیک ہے تو اس کی سکشن لائن کی اوپر یعنی جو ریٹرن جانے والا پائپ ہوتا ہے اس کی اوپر آپ کو آئیس وغیرہ دیکھنے کو مل سکتی ہے آئیس وغیرہ اس کی اوپر آ سکتی جیسے آپ کو پکچر میں دکھائی دے رہا ہے نہ صرف آپ کو سکشن کے پائپ کی اوپر جو ہے وہ آئیس دیکھنے کو مل سکتی ہے بلکہ آپ کو آپ کے آؤڈر یونٹ کے لیکوڑ لائن اور آپ کی سکشن لائن دونوں کی اوپر بھی آئیس دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی کہ دونوں جو سرویس وال ہیں وہ آپ کو آئیس سے لطپا جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں صرف کس وجہ سے کہ آپ کا جو مطلب سکشن والا جو پائپ ہے وہ پینچ ہوا ہوئے اور اس کے علاوہ دوستو نہ صرف سکشن لائن کی اوپر بلکہ لیکوڑ لائن کی اوپر بلکہ آپ کے پورے کے پورے انڈور یونٹ کے کولنگ کوائل کی اوپر بھی آئیس آ سکتی ہے بلکہ آئیس سے یہ لطپت ہو سکتا ہے جیسے آپ کو بھی دکھایا جا رہا ہے صرف کس وجہ سے محض ایک جو ہے وہ آپ کا جو مطلب ریٹان والا پائپ ہے جو سکشن والا پائپ ہے وہ کہیں سے پینچ ہو جائے مطلب ٹیڑا میڑا ہو جائے مڑ جائے ٹھیک ہے اگر اس کو کوئی مرود دے تو یہ آپ کو اس طرح کی کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے آپ کو آپ کی سکرین کی اوپر واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ پورے کا پورا جو کولنگ کوائل ہے وہ آئیس سے فلی چوکڈ ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے علاوہ دوستو جو کمپریسر کے ساتھ آپ کا اکمولیٹر لگا ہوتا ہے یہ جو ابھی آپ کو آئیس کے اندر لت پت وائیڈ کلر کا لگ سے پکچر کے اندر نظر آ رہا ہے یہ اکمولیٹر کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی آئیس آ سکتی ہے کس کی وجہ سے جی اگر آپ کے اسپلیٹ ایسی کا مطلب سکشن پائپ پنچ ہو جائے دب جائے مڑ جائے کہیں سے تو اس وجہ سے آپ کے یہ بھی مطلب ایک فولٹ آ سکتا ہے اسلام علیکم دوستو دوستو آج کا سوال ہے جی کہ کوئی مطلب ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ نعیم بھئی انورڈر ایسی کا کمپریسر اگر آن نہیں ہو رہا تو یہ کیسے چیک کریں گے کہ پی سی بی بورڈ میں فولٹ ہے یا کہ کمپریسر میں ٹھیک ہے جی یعنی کی ان کا یہ سوال کرنا کا مقصد ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو سادہ ایسی ہوتے تھے نون انورڈر وہ اگر نہیں چل رہا ہوتا تھا تو ہم اس کا سمجھ لیں کہ اچھا خاصہ پوسٹ مارٹم کر لیتے تھے خود ہی مثال کے طور پر ایک داریک اس کو مطلب کومن اور رننگ کو کرنا دیا اور رننگ اور سٹارٹنگ کو آپ ان میں تارک دی اور چلا لیا پتا چل جاتا تھا کپیسٹر فولٹیڈ اس کا وہ بھی چینج کر کے پتا کر لیتے تھے مطلب ایکس وائزی بڑا مطلب ہم اس کے حافظ بن چکے تھے ہمیں پتا تھا میرے سمیت ٹھیک ہے ہم سب کو اس چیز کا اچھا خاصہ ایکسپیرینس ہو چکا تھا اب یہ جو اس طرح کے سوالات ہیں یہ جو اٹھنے لگے ہیں کہ آج کل انورڈر انورڈر تو دوستو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے تو اگری ابھی آپ وائز سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ مائے گی تو جی جناب وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو سادہ ایسی ہوتا تھا اس کے اندر یہ سفحل اس لیے نہیں اٹھایا جاتا تھا کہ اگر آپ کو ایسی ڈیڈ پڑا ہوئے چاہے وہ پی سی بی بورڈ کے کام نہ کرنے کے وجہ سے نہیں چل رہا چاہے اس کا کمپریسر خود نہیں چل رہا تو ہم یہ نہیں ہمارے پاس ایک اپشن ہوتا تھا ہم اگر پی سی بی بورڈ کے مبائر نہیں دی ہیں ہم کیا کرتے تھے کمپریسر کو اٹلیسٹ ہم ڈیریک چلا کے چیک کر لیتے تھے حتیٰ کہ اگر اس کا کپیسٹر بھی خراب ہے تو ہم کیا کرتے تھے ڈیریک کومن اور رننگ کو کرن دے کے پھر رننگ اور سٹارٹنگ کو آپ اپنے تارک دے کے ڈیریک بھی چیک کر لیتے تھے تو ہمیں مطلب ایک ایزی ہو جاتا تھا ہمارے لیے نا کہ یہ مطلب کمپریسر ہو کے اب ہم جو ہے مطلب بلکل کونفیڈنس کے ساتھ اس کا پی سی بی بورڈ کھول گئے لے جاتے تھے پی سی بی بورڈ کے ٹیکنیشن کے پاس ہاں ہو سکتا ہے آپ میں سے جو لوگ خود کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ خود بھی کر لیتے ہوں گے بہرحال دوستو مجھے پی سی بی بورڈ کا اتنا خاص نولیج نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ ہے کہ میں تو باہر سے ہی بنواتا ہوں ٹھیک ہے لیکن دوستو اب جب یہ پرابلم ہمارے ساتھ آ رہے ہیں انورٹر ایسی میں ٹھیک ہے جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا انورٹر ایسی مان لے کے اون نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر زیادہ تر تو ایرر شو کر دیتا ہے ٹھیک ہے ایرر شو کر دیتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایرر شو نہیں کرتا ٹھیک ہے اور وہ کمپریسر بھی اون نہیں کر رہا ہوتا یعنی لائن گیج لگانے کی نوبت نہیں آتی کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ اپنا رننگ پریشر نہیں بتا رہا ہوتا بلکہ سٹیننگ پریشر بتا رہا ہوتا ہے رننگ پریشر مراد جب آپ کا ایسی چل رہا ہوتا ہے سٹیننگ پریشر سے مراد یعنی جب آپ کا ایسی رکا ہوا ہے بند ہے کھڑا ہوا ہے تو اس کو سٹیننگ پریشر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب مان لیں جی کہ ہم جا کے ایسی کے پاس جاتے ہیں اور اون کرتے ہیں اب وہ چاہے وہ ایرر شو کرتا ہے چاہے وہ ایرر شو کرتا ہے چاہے وہ ایرر شو نہیں کرتا چاہے وہ ایسی کا آوٹر یونٹ چلتا ہے چاہے وہ نہیں چلتا ٹھیک ہے تو اب اگلا پریسیجر کیا ہوتا ہے اگلا پریسیجر ہے دو اپشن ہے کہ کمپریسر یا تو ہم ڈیریک چلا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے تو ڈیریک کمپریسر تو چلا نہیں سکتے بھئی آپ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیریک چلا لیں دوسرا اوشن ہے کہ آپ کا پی سی بی بورڈ اوکے ہو تو پی سی بی بورڈ تو آپ کو پھر کروا کے ہی لانا پڑے گا تب ہی آپ کا وہ پی سی بی بورڈ اوکے ہوگا یعنی کہ انورڈر ایسی کے اندر ہم لوگوں کو یہ ٹینشن اٹھانی ہی پڑے گی کہ مطلب یا تو ہمارا پی سی بی بورڈ اوکے ہو ٹھیک ہے یا پھر ہمارا کمپریسر جو ہے وہ ڈیریک چلانے کا کوئی سسٹم آ جائے ٹھیک ہے تب ہی یہ ممکن ہو سکے گا تو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ایک ملٹی کٹ جو ہے وہ مطلب آ جائے مارکٹ میں اور وہ بھی اتنی سستی ہو کہ ہمارے وہ ٹولز کا حصہ ہو بات سمجھیں ملٹی کٹ سے مراد کہ ایسا پی سی بی بورڈ آ جائے جو آپ کے تمام برینڈز کو چلا لے ٹھیک ہو گیا تمام برینڈز کو چلا لے ہائر کو بھی سپورٹ کر رہا ہو گری کو بھی کر رہا ہو ٹھیک ہے جرنل کو بھی کر رہا ہو ایکسن کو بھی کر رہا ہو ایکس بائی دی ویوز بیل اورینٹ ہر چیز کو کر رہا ہو ٹھیک ہے تو وہی ملٹی کٹ کہلائے گی ٹھیک ہے اب ہم ظاہری بات ہے ہر کمپنی کا تو الگ سے لینے سے رہے تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ بھی تمپریری طور پر چلا سکے گا تمپریری کیونکہ ایک پی سی بی بورڈ جو ہے آپ کا کمپریسر اور پی سی بی بورڈ کا آپس میں بقاعدہ طور پر ایک کمیونکیشن ہوتی ہے وہ اس حساب سے کمپنی نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو جب تک پی سی بی بورڈ اور کمپریسر کی آپس میں ایک اچھی کمیونکیشن نہیں ہوگی وہ نہیں چلے گا تمپریری طور پر تو کوئی بھی آپ کا پی سی بی بورڈ شاید چلا لے جیسے کہ میں اپنی ورک شوپ کی اوپر جو ہے ابھی میں ایک سیکنڈ نظر بھی مار لوں یورو میکس کا ایسی تھا یا یورو ائر کا اگر بھی سامنے ہے نظر کے تو بہرحال دوستو یورو میکس یا یورو ائر میں سے ایک ایسی تھا تو ہمارے پاس جو ہے نا فولٹ آ گیا تھا اس میں گری کے ایسی میں تو ہم نے تمپریری طور پر یورو میکس یا یورو ائر کا جو کارڈ تھا وہ اٹھا کہ ہم نے یعنی گری والے کمپریسر کو چلا لیا تھا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ کمپریسر اوکے تو بعد میں ہم جو ہے وہ اپنے پی سی بی بورڈ والے کے پاس لے کر گئے ہمیں اب پتہ تھا کنفرم کہ کمپریسر تو اس کا ٹھیک ہے تو بس سمجھ لیں دوستو کہ کوئی ایسی ملٹی کٹ آج ہے مارکیڈ میں جو سفتی بھی ہو جیسے فیلحال ہماری میری نولج کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ اوکے نہ بھی ہو غیر بات ہے میں آپ کو جیسے آلریڈی بتا چکا ہوں اکثر ہی میں ایکسپلین کرتا رہتا ہوں کہ پی سی بی بورڈ کا میں مطلب ٹیکنیشن نہیں ہوں مجھے اتنا نولج نہیں ہے اسی وجہ سے میری اس کے اوپر اتنی ویڈیوز آتی بھی نہیں ہے وہی ویڈیوز آتی ہے جو میں پی سی بی بورڈ والا بتا دیتا ہے کہ نہیں بھئی اس کا یہ سلوشن ہے تو میں کیا کرتا ہوں وہ اپنے پاس نہیں رکھتا وہ نولج میں آپ لوگوں کو بھی شیئر کر دیتا ہوں فوراں تھے جیسے کہ میرے پاس جو ہے نا میرے چینل کے اوپر تین چار ویڈیوز ہیں اس طرح کی دبل ایس کی آگئی ٹھیک ہے یا ای فور کی آگئی یا ای فائی کی اس طرح کی دو چاری ویڈیوز ہوں گی زیادہ نہیں ہوں گی تو وہ وہی ہوتی ہیں جو آپ لوگ اپنے طور پر فکس کر سکتے اور بغیر پی سی بی بورڈ والے کے پاس گئے اور وہ بھی مجھے وہی بتاتا ہے تو میں آگئی یعنی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ ملٹی کٹ ملٹی کٹ سے مراد جو آپ کے پاس آپ ایسی کوئی کٹ ہو جو آپ کے کمپریسر کو چلا لے تو وہ آپ کو بجاتے ہو رکھنی پڑے گی فیلحال جو مجھے ابھی تک انفورمیشن ہے تو کسی بندے نے بنانے کیلئے وہ لگا ہوا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ ڈیڑھ لاکھ روپے کی ملٹی کٹ کیا ہم مطلب لے کر اپنے بیگ کے بیگ نسکو ٹول کا حصہ بنا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے نا دوستو ہم سے اپنے ہاتھوں سے ہمارے اوزار مس ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں ہمارے ہیلپر سے مطلب اوزار ٹوٹ جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں مطلب بے اتیاطی میں سروس کے دوران اوپر پانی پڑ جاتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو مطلب ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار تو بندہ برداش کر لے گا لیکن اگر اتنی مہنگی آئے گی مطلب ملٹی کٹ تو کیسے کوئی اس کو یعنی کہ مینج کرے گا تو فیلحال میری جو اطلاع کے مطابق یہ کنڈیشن ہے جی باقی ہو سکتا ہے کہ مجھے غلط انفارم کیا گیا ہو تو اب جب تک کوئی ملٹی کٹ نہیں آتی ٹھیک ہے تو تب تک تو ہمیں یہ خواری یعنی کہ ہمیں ٹینشن اٹھانی ہی پڑے گی کہ مطلب ہمیں پی سی بی بورڈ کو ہی پہلے یعنی کہ چیک کروانا پڑے گا اور اس کے بعد جو اس کی انسٹرکشن ہوں گی پی سی بی بورڈ ماسٹر کی یا پی سی بی بورڈ ٹیکنیشن کی اس کو ہی ہمیں فالو کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے ڈائریکٹ ہم کمپریسر کو چلا نہیں سکتے ہیں پی سی بی بورڈ کا اوکے ہونا ضروری ہے یا پھر آپ اپنے طور پر یہ ٹرائی کر سکتے ہو کہ اگر آپ کے پاس کوئی پی سی بی بورڈ اوکے پڑا ہوئے کسی بھی یعنی کہ برینڈ کا تو آپ وہ ٹیمپریری طور پر وہ لگا کے دیکھ سکتے ہو اب اگر وہ اس کو سپورٹیڈ ہوگا اگر وہ اس کو یعنی کہ مطلب وہ کرے گا اس کے ساتھ اس کی کمیونکیشن بن گی تو اس کو چلا لے گا لیکن دوستو مطلب اس کی ایک بقاعدہ پروگرامنگ ہوتی ہے یعنی سمجھے ایک دماغ ہے اب دماغ بورڈ کو کنٹرول کرتا ہے مطلب اس کی ایک بقاعدہ پروگرامنگ ہوتی ہے یعنی سمجھے ایک دماغ ہے اب دماغ بورڈ کو کنٹرول کرتا ہے اب دماغ ہی عبر اس کے ساتھ صحیح میچ نہیں ہوگا تو وہ بورڈ کو کیسے کنٹرول کرے گا سیم یہی مثال ہے پی سی بھی بورڈ جو ہوتا ہے وہ اس کا دماغ ہے اب دماغ کا اور مطلب کمپریسر کا آپس میں کمیونکیشن ہونا ضروری ہے اب اگر اس کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا ٹھیک ہے تو پھر تو صحیح ہے اگر ایکسیپٹ نہیں کیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ خراب ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کا پی سی بی بورٹس کے ساتھ میچ ہی نہ ہوا ہو اس لیے دوستو تاحال یہ کمپلیکیٹڈ ہی کیس ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے بتایا کہ آپ بھی ابھی پریشان نہ ہوں اللہ پاک اس کا کوئی حل نکلوائے گا مطلب ٹیمیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں بہت سارے انجینئر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں بلکل کریں گے کیونکہ کمپنیاں تو بھی فیلال جو ہے نا سمجھ لیں اس معاملے کے اوپر بلکل چپ سادھی ہوئی ہوں ان لوگوں نے ٹھیک ہے شاید یہاں تو چاہتے ہیں کہ مطلب عام ٹیکنیشن پریشان ہی رہے ٹھیک ہے اور یعنی کہ لوگ ہمارے پاس ہی آئیں کسٹمر اور جب وہ ہمارے پاس آئیں تو پھر ہم ان کو اپنی من چاہی قیمت یعنی حصول کریں آپ کے سامنے ہی ہیں پی سی بی بورڈ پندنہ ہزار سے لے کے پچیس اٹھائیس تیس ہزار روپے تک کمپنیاں سیل آؤٹ کر رہی ہیں یہ میں چھوٹے یونٹ کو بات کر رہا ہوں بڑے یونٹ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا تو مقصد کہنے کا یا تو پھر اس کے پیچھے یہ لوگر ہے اس لیے وہ اس کی کوئی مطلب ابھی کوئی پراپر اور ریزنیبل کو ملٹیکٹ مارکٹ میں نہیں سیل آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا اس سے کمال ہیں کما سکتے اتنا کمال ہیں بات کی بات دیکھی جائے گی تو جی دوستو مختصرن اگر بات کی جائے تو آپ لوگوں کے پاس ایک ایسا مطلب کارڈ ہونا چاہیے سرکٹ ایسا ہونا چاہیے انہر آؤٹر دونوں مطلب داری بات ہے اب ہمارے بیگ کے اندر اگر ایک اینی ٹائم پی سی بی بورڈ ہی پڑا ہوگا تو پھر بیگ بھی ہمیں اپنا سائد بھی بڑھانا پڑ جائے گا تو ایک مشکل تاسک ہے یہ آسان نہیں ہے یہ میں سمجھ سکتا ہوں میں خود بھی یہ پریشانی اٹھاتا ہوں جیسے آپ لوگ اس پریشانی کو اٹھاتے ہو تو مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا پی سی بی بورڈ ماسٹر ڈھونے ٹیکنیشن ایسا ہو جو آپ کی فل فور کال اٹھایا کرے آپ کو فل فور وہ گائیڈ کیا کرے کسٹمر کے گھر کے اوپر ہی آپ کو فٹا فٹ وہ بتایا کرے آپ کو یہ نہیں کہ وہاں پہ گھنڈوں انتظار نہ کرنا پڑے تو یہی اس کا فلال وائد سلوشن ہے ورنہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ کر لیں کہ مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنا گری کا جو کمپریسر ہے وہ اپنے یورو میکس یا پھر یورو ائر ان دونوں برینڈ میں سے ایک تھا وہ تو اس کے اوپر میں نے چلایا ہے بقاعدہ سے نے چلایا بھی اس کو اور اچھا خاصا چلایا ہے یعنی کہ میں نے تسلی کر لی کہ ہاں بھئی اس میں گیز بھی پوری ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے جا کے پھر اس کے بعد اس کا پی سی بھی بورڈ آن کروایا تو مقصد کہنے کا یہ ہے یا تو کوئی بھی آپ ایک کارڈ رکھ لے ٹھیک ہے اپنے پاس تو اگر وہ چلا لے تو آپ کو پتا چل جائے گا لیکن دوستو اس میں بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں کہ ہر کارڈ جو ہوتا ہے وہ مطلب ہر کمپریسر کو سپورٹڈ نہیں ہوتا تو اگر مثال کے طور پر مان لیں آپ گری کا کارڈ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کسی بھی اس کریپ مطلب ایسی میں سے یا چلتے ہوئے ایسی میں سے نکال کے اپنے پاس رکھ بھی لیتے ہیں تو اگر وہ اس کے ساتھ میچ ہی نہیں ہوا تو آپ مطلب کس بھی آپ پہ بولیں گے کہ آپ کا کمپریسر خراب ہے ہو سکتا ہے این ممکنہ دوسرا ٹیکنیشن آ کے وہ آپ کو کروا دے تو پھر آپ کی ریپورٹیشن ڈاؤن ہوگی تو لہٰذا مختصراً بات کی جائے اور دی اینڈ کی بات کی جائے تو وہ یہی کہ ایک ملٹی کٹ آ جائے مارکیڈ میں اور اتنی وہ سستی ترین ہو دس ہزار پندرہ ہزار کے اندر اندر اگر وہ مل جائے تو مطلب گو بھی ہمیں وارے میں ہے اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیں تو ہمارا ٹائم بچ جائے ہم جہاں بھی بھی جائیں جب اس کا پی سی بی بورڈ کو نہ ہون کروائے کمپریسر کو تو ہم کیا کریں چھٹ سس کے ساتھ اٹیچ کریں کمپریسر کو کمپریسر چل جائے تو ہم ان کو مطلب بلکل کونفیڈن کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہاں جی آپ کا پی سی بی بورڈ میں ہی فولٹ ہے اب چاہے تو وہ ریپیڈ کروائیں چاہے تو نیا لائیں لیکن بندہ ایک نتیجے پہ تو پہنچ گیا ہے نا کہ بھئی یہی فولٹ ہے تو بندہ بھی پھر کونفیڈنٹ ہو کہ یہ بات کیا سکتا ہے کہ یہی بارا فولٹ ہے اب جو ہے نا وہ آپ کی مردی اس کو ریپیڈ کروائیں یا آپ کی مردی نیا لگوائیں لیکن جب تک یہ مسئلہ ہمارے لئے بنا رہے گا جب تک ایک ملٹی کرٹ نہیں آئے گی سننے میں یہی آیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ابھی تک کوئی پراپر اس کی یعنی کہ ان کو سکسس نہیں ہو رہی اس میں یہی وجہ کہ ابھی تک مارکیڈ میں نہیں آئی داری بات ہے دوستو جب ایک چیز مینیفیچرڈ ہو جاتی ہے جب تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر جب وہ کونٹیٹی میں چیزیں تیار کی جاتی ہیں تو اس کی کوسٹ آٹومیٹیکلی ڈاؤن ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کرے کہ کوئی دس پندنہ ہزار اوپے کہ اندر اندر کو ملٹی کٹ ویسے ہے تو یہ مشکل ہے کیونکہ پندنہ ہزار بیس ہزار کا تو کارڈ ملتا ہے تو ملٹی کارڈ جو یعنی تمام کو سپورٹڈ ہوگا تو وہ دس پندنہ ہزار میں کیسے آئے گا یہ تو ایک مطلب جو کمپریسر کو سپورٹ کرتا اس کی قیمت ہے تو جو ملٹی کل آئے گا ملٹی کا مطلب سمجھتے ہیں نا یعنی مختلف کمپریوں کے کمپریسروں کے ساتھ مطلب کمبینیشن بن سکے گا تو وہ مشکل ہے کہ وہ دس پندنہ ہزار کی کیٹر تیار ہو باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ تھا دوستو آج کا لیکچر میں نے آپ کو بڑی وضاعت کے ساتھ اس کو ڈیٹیل کیا جو میرے پاس نولج تھی اچھی خاصی میں نے مطلب تحقیق کر کے اچھی خاصی یعنی کی یہ مطلب سارا مواد تھا جو جمع کر کے میں نے آپ کو اس کا سوال کا جواب دینے کی کوشش کی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلپ ملی ہوگی ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے حق میں آگے جو ہے وہ بہتری کرے گا جب تک ملٹی کٹ نہیں آتی تو ہمیں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا رہے گا اگر جو لوگ تھوڑی سی ذہمت اٹھا کے مطلب گوارہ کر سکتے ہیں تو وہ یہ کام کر لیں کہ اپنے پاس ایک ہاتھ کوئی کٹ رکھ لیں ٹھیک ہے تو باقی جو ہے اس کا وائد حل تو ملٹی کٹی ہے یا پھر دوسرا حل یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم برباد ہوتا ہے ٹیکنیشن کی پیچھے دھکے کھانے پڑتے ہیں پی سی بی بورڈ والے کے پاس تو جب تک اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلتا تم پریشانی کے سامنا تو کرنا پڑے گا اللہ پاک میرے اور آپ سب بھائیوں کی حق میں بہتر کرے اور ہمارے کام کو اللہ پاک آسان سے آسان کرے اور ہم سب کو رزق حلال جو ہے وہ عطا کرے تو ٹھیک انشاءاللہ جی آج کا لیکچر ہمارا یہی ہے امید کرتا ہوں اچھا لگے گا تو دعاوں میں یاد رکھی گا بھائی کو اللہ حافظ